سلطان اگر مل گیا تو نصر الدین اسے مار ڈالے گا ایک بہتان ہمارے بیٹھے کی جان لے لے گا یوں کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے ہیں اسے تلاش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں سلطان اس کی تلاش کر رہے ہیں ہر جگہ دعا کرو ملک نصر الدین سے پہلے سلطان اسے جھون لیں لیکن بات صرف یہ ہی نہیں کیا ہوا کسی وقت بھی قیامت ٹوٹ سکتی ہے تیار رہنا ہے تمہیں فلحالہ اور کچھ نہیں بتا سکتا تم جانتی ہو تمہارا وہ پاگل بھائی کیا کرتا پھر رہا ہے اس نے میرے سپاہیوں کی آنکھیں نکال لی اور دھمکی دی ہے مجھے سپاہیوں کی آنکھوں کا افسوس ہوا مگر تمہارے ساتھ ہوتا تو بات بھی تھی میں تمہارے اس جنگلی بھائی کو اپنے گھوڑے کے سمو تلے رون سکتا ہوں جب میرا جی جائے لیکن سلاہ الدین کو ڈھونڈنا ہے مجھے میرا پیچہ وہ ایک خونی کھیل میں گھر گیا ہے اس بات میں اس کی تلاش میں جا رہا ہوں میں مشکلوں میں گھرا ہوا ہوں اس وقت زد سے باز آ جاؤ خدا کے لیے جو لوگ تمہارے زیرے کمان ہیں ان سے کہو پیچھے اٹ جائیں اور تمہیں یہاں سے جانے دوں گا کتنے وعدے کیے تھے نا برسوں پہلے مجھ سے دمشت کی حسین شام دیکھ کے یادے تم کیا کہا کرتے تھے سنو ہم دونوں بھی اپنے دلوں کا ایک شہر بسائیں گے تم نے وہ شہر بسنے سے پہلے اجار دیا اور مجھ کو تنہا چھوڑ دیا اور اب مجھے یہاں لائے بھی تو قیدی کی طرح کیا تمہارے آگے سر جھکاؤں گی میں اسمت خاتون کے ساتھ کون ہے اماد سلطان نور الدین ہے ملی کا خاتون دروازہ کھولو سلطان کا حکم ہے کہ کسی کو اندر آنے نہ دیا جائے آپ نہیں جا سکتی تم مجھے ایک بار نہ سمجھنے کی غلطی کر چکی دوبارہ مت کرنا تم خود ہو تمہارے یہاں رہنے کی وجہ تم میری مرضی سے نہیں آئی چاہے مجھے اس محل میں رکھو یا جہاں بھی چاہو جو کچھ ہمارے درمیان ہے بدلے گا نہیں خاص طور پر تم نے جو کیا اس کے بعد نہ ہمارا خصہ کم ہوگا اور نہ دشمنی کبھی کم ہوگی ایسے میں جب بیٹے کی پریشانی ہے مجھے تم میری پیٹ میں چھوڑا گھوپ دوگی کیا پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کی مہارب تو تمہیں حاصل ہے بس بات ہو گئی نہیں ہوئی میں نے کہا تھا اگر صرف میری ذات ہوتی تو میں کچھ بھی خوشی خوشی سہ جاتی لیکن تم نے نہ صرف میرا قبیلہ بلکہ دوسرے قبائل کو بھی دکھ دیا جنہوں نے تم پہ اعتبار کیا چاہے مجھے برسوں تک یہاں رکنا پڑے ہار نہیں مانوں گی تم سے موسیقی 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 میں تمہاری بہن تمہیں لوٹانے آیا ہوں تو میں بھی تو اپنی بہن کو بچانے جا رہا ہوں وہ نور الدین زنگی اپنے کیے کی قریمت اپنے کا ڈسٹر سیادہ کرے گا تم سلطان نور الدین کا کچھ نہیں بیگاڑ سکتے اور نہ ہی عصمت خاتوم کو اس سے بچا سکتے ہو آپ ہماری بہن کو وہاں سے کیسے چھوڑا کر لائیں گے تمہارا عدف سلطان نور الدین نہیں سلاہ الدین ہونا چاہیے سلاہ الدین نے ملک عزد الدین کو مار ڈالا ہر ایک کو اسے تلاش کر رہا ہے اپنے سپاہیوں کو فوراں اس کی تلاش میں نکال دو اسے پکڑو اور میرے حوالے کر دو بدلے میں عصمت خاتون تمہیں مل جائے گی نور الدین زنگی نے یہ کہا ہے میرے کاراتے گن جاؤ میرے بیٹے کو ڈھونڈ کر لیاؤ تو میں تمہاری آپ پال اٹھا دوں گا تمہیں بھیڑیے کو گیدر بے وکوف نہیں بنا سکتا یہ سلطان نور الدین نہیں ہماری خواہش ہے تمہارے سامنے اس وقت مجلس دیوان کا امیر ہے سلاہ الدین صرف ایک بھگوڑا ہے کیونکہ سلاہ الدین کو پکڑنا سلطان نور الدین سے انتقام لینے کی نسبت زیادہ آسان ہوگا اس میں تمہارا اور تمہاری بہن کا ہی فائدہ ہے ورنہ تم شکاری کے بجائے خود شکار بن جاؤ گے البیس بیڑیوں کو کھلا چھوڑ دو سلاہ الدین کا شکار کرنا ہے اگر تم نے کوئی چال چلی تو تمہارا سر کاٹوں گا اور پھر دوڑی کیا ہو رہا ہوگا وہاں کارتاگین ریحانی کی بات نہیں مانے گا وہ ہی کرے گا جو اس کا دل چاہے آپ نے تو کہا تھا وہ ہمیں پکڑوانے کے لیے دوسروں کے ساتھ سادش کر رہا ہے یعنی ساو ظاہر ہے اس نے مجھ پر کوئی سودہ کیا ہے اب موقع آیا ہے کہ اسے چال میں پھسا کر بے نقاب کر دیا جائیں کیسے میں کارت اگن سے ملوں گا میں اندر آ سکتا ہوں امیر میرے پاس صلاح الدین کی ایک خبر ہے آ جاؤ کیا صلاح الدین مل گیا تمہیں وہ خود چلایا تم نے بھیڑیے کے بیٹ میں گھس کے اس کی گھات لگائی وہ امیر ریحانی ہے جو تمہاری خات میں ہے سر پھرا کارت اگن اپنا راستہ صرف اپنی بہن کے لیے ہی بدل سکتا ہے کیا اس نے یہ کہا تھا کہ میرے بدلے اس مدخات ان تمہارے حوالے کر دے گا ہاں واہ عقل بھی تلوار کی طرح تیز ہے تمہاری اگر تم جانتے تھے تو یہاں کیوں چلے آئے ہاں تاکہ تمہیں اس کے فریب سے بچا لوں اور اس غدار کا شکار اسی کے تیر سے کرلوں تم سے ریحانی کے اس سعودے کی نورتین زنگی کو خبر تک نہ ہوگی اس کی غداری کا یہ ثبوت کافی ہے میں اپنی بہن ان سے لوں گا اور بدلے میں تمہارا سر انہیں دوں گا باقی مجھے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے ریحانی ایک بدائی ہے تمہارے سردار کے قدل میں اسی کا ہاتھ ہے اس زدین کے قدل میں پھسا لیا اس نے مجھے اور اب جب وہ یہاں آئے گا اس کو کسی چال میں فسا کر اس کی غداری ہمیں آشکار کرنی ہے اتحاد ہے نا نور الدین زنگی کی طرح ہو بالکل وہ بھی اتحاد کی باتیں کرتا رہتا ہے ہر وقت اور اس کے باوجود ہمارے قبیلے پر حملہ کر دیتا ہے میری بہن قید کر لیتا ہے اور پھر مجھے مجبور بے بس کر کے میرے قبیلے کے سامنے میری بیززتی کرتا ہے تمہاری ایک زبان نہیں جتنی ہے ساری کٹ دینی چاہیے اگر قبول نہیں کرو گے یہیں مار دوں گا تم کا البیس شکاری روحوں کو آواز دو شکاری روحوں کو آئے شکاری روحوں کو آئے شکاری روحوں کو آئے سلاح الدین میرے تاقب میں ہیں ہو سکتا ہے وہ ہماری ملاقات کے بارے میں جان گیا ہو سو وہ یقیناً تمہاری طرف آئے گا تمہیں معلوم ہونا جاہیے تیار بھی رہنے چاہیے جانتے ہو شکار ہاکہ کیسے جاتا ہے سلاہ الدین شکاری شکار کے پیچھے لگ جاتا ہے اور شکار کو جال کی طرف لے جاتا ہے تم جال میں آگئے سلاہ الدین ولطی کر رہے ہو تم کو یہ وریب ختم کر ڈالے گا چلیئے انہیں بند کر دیجئے تو یہ تمہارا بچھائی ہو جال تھا ہاں میں نے ہی بچھائیا تھا اور تم اس میں آپ اسے ہو مجھے اس وردار کو پکڑنے کے لیے کارت اگن سے مل کر بات کرنی ہوگی اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ باتوں کا آدمی نہیں اگر ایسی بات ہے تو وہ رہانی کے لیے مجھے ضرور گریفتار کرے گا تب تمہارا کام شروع ہوگا رہانی کے وہاں آتے ہی مجھے آزاد کر دینا تم نے کارت اگن کو اپنے منصوبے میں شامل کیا کہ اگر یہ مجھے تمہارے حوالے کر دے تو تم اس وقت قاتون کو محل سے چھڑا لاؤ گے میں بحیثیت امیر ریاست ایک شہزادے کے قاتل کو پکڑنے یہاں آیا ہوں سپاہیوں قریفتار کر لو تو اب تم ریاست کے فوجیوں کو بھی قتل کر گئے یہ ریاست کے فوجی نہیں ہے یہ فیدائی قاتل ہے تمہارے فیدائی قاتلین کی طرح ان کی پہچان بھی آداد ہے یہ اپنے ہتھیاروں پر یہ آداد کندہ کرتے ہیں کیا تمہیں لگتا تھا کہ میں نہیں سمجھ باؤں گا گارتگین کے ساتھ یہ منصوبہ بنانا اور اپنے ساتھ انفدائی قاتلین کو یہاں لانا تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو امیر ریحانی مجھے کھے 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 ک مرحبا 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 یہ کہاں بھاگے جا رہے ہو رہا نہیں سلاہ الدین میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے تھا اگر وہ ہوشیہ نکلا اور اب وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے